دیکھیں اسرائیل کی مہا جنگ کے سے دوسرے چرن سے حماس کے نیتا تھر تھر کام پر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کو اس شخص کے مڈر کا آرڈر دے دیا جو حماس کا سر ہے یہ آرڈر ہے حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کو موت کے گھاٹ اتارنے کا گازہ سے لے کر قطر تک اسماعیل ہانیا سے لے کر یاہیہ سنوار تک حماس کے نیتاؤں کے بیچ ہڑکا مچا ہے ایک ایک کو اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے حماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کا آرڈر دے دیا ہے اسرائیل کے بردھان منتری بینیامن نیتن یاہو پچھلے ہفتے ہی پوری دنیا کے سامنے تال ٹھوک کر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو لکھ کر دے دیا ہے کہ حماس کا ایک بھی نیتا زندہ نہیں بچنا چاہیے پھر چاہے وہ گازہ میں ہو یا گازہ کے باہر حماس کے نیتا دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں اب ما رجائیں گے אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופנו ובסופו של דבר נחזיר את כולם יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת נחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופנו اوپر سے اس بیچ موساد کے ہیڈ قطر پہنچ گئے وہ قطر جہاں حماس کا سب سے بڑا نیتا اسماعیل ہنیا بیٹھا ہے وہاں موساد کی چیف نے قطر کے پی ایم سے بھی ملاقات کی موساد کی چیف کے قطر دورے نے حماس کے رانگٹے کھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن حماس کو حلال کرنے کا یہ سب سے بڑا ذمہ سوپا گیا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو وہ موساد جس کے جاسوس اسرائیل کے دشمن کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں یعنی اب اسرائیل سیدھا حماس کے سر اس کے دماغ پر گولی چلانے کے تیاری کر چکا ہے اور اسرائیل کی پہلی گولی چلے گی اسماعیل حانیہ پر کیونکہ حماس کا دوسرا نام ہی اسماعیل حانیہ ہے شروعات سے حماس سے جڑا حانیہ دو ہزار سترہ سے حماس کا ہٹ ہے آج اگر حماس اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ حانیہ ہے حماس کی جنگ کی لڑنے کی اس طاقت کے پیچھے حانیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے حانیہ سننی مسلمان ہے مگر اس بات کو بھلا کر اس نے شیعہ ایران سے قریبیاں بڑھا کر حماس کو ہتھیار سے لے کر ٹریننگ اور فنڈ وہ سب کچھ دلوایا جس کی بدولت حماس سات اکتوبر جیسا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر پایا حماس کی ہر چال کے پیچھے حانیہ کا دماغ ہوتا ہے اس لیے حانیہ ختم تو حماس ختم تو کیا حانیہ کو مارڈ ڈالے گی مسات اسرائیل ید کے پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے کہ گازہ کی یہ لڑائی تب تک نہیں رکے گی جب تک حماس حلال نہیں ہو جاتا اور حماس تب ہی ختم ہوگا جب اسے چلانے والے اسرائیل ہانیہ جیسے نیتا مٹھی میں ملیں گے لیکن اسرائیل ہانیہ پچھلے کچھ سال سے اسرائیل سے ملو دور پشم ایشیا کے دیش قطر میں بیٹھا ہے قطر ہی اسرائیل اور حماس کے بیچ مدہست عطا کروا رہا ہے اور قطر امریکہ کا پرانا ساتھی ہے خبر یہ بھی ہے کہ قطر اسرائیل کو صاف کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے یہاں بیٹھے حماس کے نیتاؤں پر حملہ برداشت نہیں کرے گا اور خود نیتن یاہو قطر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل قطر میں کوئی آپریشن نہیں کرے گا مگر اپنے دشمنوں کے آگے اسرائیل کو کچھ نظر نہیں آتا تب ہی تو اس نے حماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کے لیے موساد جیسی اپنی ایجنسی کو ذمہ سوپا اسی بات سے صاف ہے کہ اسرائیل کے ارادے خونخار ہیں موساد اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے موساد اتنے خفیہ طریقے سے اپنے آپریشن چلاتی ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں لگتی موساد کے جاسوس دوسرے دیشوں میں گھس کر اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر غائب ہو جاتے ہیں اور ان دیشوں کے خفیہ ایجنسیوں تک کو بھرک نہیں لگتی موساد کے جاسوس اپنے پیچھے ایک سراغ نہیں چھوڑ دی تب ہی تو ان کے آپریشن ثابت نہیں ہو پاتے موساد کو جو جانتا ہے وہ اس کے مرڈر والے آپریشن سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے نیتن یہو کو اسی لیے موساد پر پورا بھروسہ ہے دو ہزار دس میں موساد نے دوبائی کے ایک ہوتیل میں ہماس کے نیتا کی ہتیا کر دی تھی دو ہزار اٹھارہ میں موساد نے ملیشیا میں فلسطین کے ایک ویگیانک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور تو اور انیس سو بہتر کے اولمپکس میں اپنے ایتلیٹوں کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے موساد میں پشیم ایشیا سے لے کر یورپ تک قصور وار فلسطینی سنگٹھن کے نیتاؤں کو چن چن کر مار گر آیا یہ تو ایسا کانڈ ہے جس پر ہالی ووڈ کے نردے شک سٹیون سپیل بگ دو ہزار پانچ میں فلم تک بنا چکے ہیں اسرائیل کے دشمنوں کو چپکے سے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے موساد کی ایک خاص یونٹ کام کرتی ہے اس کے جاسوسوں کو ہتھیار سے بھی جان لینا سکھایا جاتا ہے اور ہتھیاروں کے بنا بھی انہیں بجلی کے رفتار سے اتنی تیز کار اور موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے کام کو انجام دینے کے بعد وہ چھو منتر ہو جاتے ہیں بات سننے میں کسی ایکشن ہالی ووڈ فلم کی کہانی لگتی ہے لیکن موساد کے کام کرنے کا سٹائل کسی فلم سے کم نہیں دو ہزار اٹھارہ میں موساد کے جاسوسوں نے موٹر سائیکل کا استعمال کر کے ہی ملیشیا میں فلسطین کے ویگیانک کے ہتھیا کی تھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپریشن کو انجام دینے میں موساد نے یہ مہارت اب جا کر حاصل کی موساد شروعات سے ہی بڑے بڑے خفیہ ہتھیاکان کرتا رہا ہے موساد کی جاسوسی کی بدولت ہی اسرائیل انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں سیریا سے گولان ہائٹس کا علاقہ ہتھیا پایا تھا اور آج بھی وہاں اسرائیل کی سینہ تینات ہے تب موساد نے ایلی کوہن نام کے اپنے جاسوس کو سیریا پھیجا تھا اس جاسوس نے سیریا کی سطح میں بیٹھے بڑے بڑے نیتاؤں سے سیریا کی سینہ کے ایسے راز اگلوائے کہ سیریا کو گولان ہائٹس گمانا پڑا تھا اس بار نیتن یاہو کا سامنا ان کے پرانے دشمن سے ہے وہ اسرائیل ہنیا کی رگ رگ سے واقف ہے لیکن ہنیا بھی جانتا ہے کہ موساد اس کے پیچھے ہے اور اس کی ایک غلطی اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی موسیقی موسیقی